بسم اللہ الرحمن الرحیم سیبورس کیپسول جو ہے نا یہ ہمارے پاس چار سو ایم جی کے سرنگ میں اویلبل ہوتی ہیں اور اگر ہم اس کی کمپوزیشن کی بات کرے تو اس میں جو ہے نا سپ اگزائم پائی جاتا ہے اور سپ اگزائم کیا کرتی ہے یہ جو ہے نا ایک انٹی بائیوٹک ہے جو بیکٹریلی انفیکشن کو ٹریٹ کرتی ہیں باڈی میں ڈیفرن پسم کی بیکٹریلی انفیکشن کو جو ہے نا یہ ٹریٹ کرنے کیلئے اس کو یوز کیا جاتا ہے اور اگر ہم اس کی پیکیجن کی بات کرے تو اس میں جو ہے نا اس کے ایک پیک میں جو ہے نا پانچ کیپسول ہوتے ہیں سیبورس جو ہے نا یہ سیرپ بھی اویلبل ہوتا ہے جو کہ بچوں کے لئے یوز کیا جاتا ہے اور سیبورس سیرپ جو ہے نا سیبورس سیرپ اور سیبورس کیپسول جو ہے نا اس کا کام سیم ہے اس کی یوزیز جو ہے نا سیم ہے لیکن سیرپ جو ہے نا یہ بچوں میں یوز کیا جاتا ہے اور کیپسول جو ہے نا یہ بڑوں کے لیے یوز کیا جاتا ہے جی ویورز اگر ہم اس کے بنوپٹس کے بارے میں بات کریں تو اس کو جو ہے نا ہم یوٹی آئی میں یوز کر سکتے ہیں یہ کیونکہ یہ جو ہے نا ہمارے پاس ایک انٹی بائیوٹک میڈکیشن ہے جس کا نام ہے سپ ایکزائم اور سپ ایکزائم کو جو ہے نا ہم باڈی میں محتل قسم کے بیکٹریل انفیکشن کو ٹریٹ کرنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں تو یوٹی آئی میں اس کو جو ہے نا ہم لوگ یوز کر سکتے ہیں جس کو کہا جاتا ہے اور اس کو جو ہے نا ہم کان کے انفیکشن میں بھی یوز کر سکتے ہیں جیسا کہ کان کے انفیکشن میں اس کو جو ہے نا یوز کیا جاتا ہے جس سے جو ہے نا کان میں بہت زیادہ درد محسوس ہوتا ہے اور کان میں جو ہے نا پس پڑ جاتی ہے جس سے جو ہے نا کان میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے جس میں جو ہے نا ہم سے بہت سکپسول کو یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ناکی انفیکشن میں بھی اس کو یوز کیا جاتا ہے اگر آپ کے گلے میں کوئی انفیکشن ہوا ہے تو تب بھی آپ لوگ جوہینہ سے بہت سکیپسول کو یوز کر سکتے ہیں چسٹ انفیکشن میں بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے جوہینہ ہم کو سانس لینے میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور ہم آسانی سے سانس نہیں لیتے اور نہیں لے سکتے اور اس کو جوہینہ ہم نمونیا میں بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے سکن کے اوپر کوئی بیکٹریلی انفیکشن ہوا ہے یعنی آپ کے سکن کے اوپر کوئی پس والے دانے بن گئے ہیں تب بھی آپ لوگ سبورس کیپسول کو یوز کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک انٹی بائیوٹک میڈکیشن ہے تو ویورز اس کیپسول کو آپ لوگ مختلف قسم کے بیکٹریلی انفیکشن میں یوز کر سکتے ہیں اچھا ویورز تو یہ تھی سبورس کیپسول کے بارے میں کمپلیوٹ انفرمیشن اچھا جی اور اس کی سائیڈ پرکس کے بارے میں آپ کو میں بتاتی ہوں کہ اس کی سائیڈ پرکس کیا ہے تو اس کے سائیڈ پرکس جو ہے نا اس کے استعمال کرنے سے آپ کو نوزیا ہو سکتی ہے وومیٹنگ ہو سکتی ہے آپ کے سٹمک اپسٹ ہو سکتی ہے اور آپ کے پیٹ میں جو ہے نا گیس کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے ویورز اگر آپ لوگ اس کو پرگننسی میں یوز کرنا چاہے تو اس کو آپ لوگ پرگننسی میں بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن پرگننسی کے دوران آپ لوگ نے اس کا اوورڈوز نہیں لینا ہے زیادہ سے زیادہ آپ نے ایک کیپسول ہی یوز کرنی ہے اگر آپ کو کوئی بیٹری انفکشن ہوا ہے تو تب یہ آپ لوگ اس کو یوز کر سکتے ہیں ویورز اگر آپ لوگ نے جو بھی میڈیسن یوز کرنی ہے اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے یوز کریں یہ تھی تمام انفارمیشن سبوچ کپسول کے بارے میں ویورز اگر ویڈیو پسند آئی ہے اس سے آپ لوگوں نے ہیلپ حاصل کی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل لٹس لان ایباؤٹ میڈیسن کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور اگر بلے کان کو نہیں دبایا ہے تو بلے کان کو ضرور دبائیے گا تاکہ میڈیسن سے ریلیٹر ڈیو بھی انفارمیشن ہو آپ لوگ تک پہنچتے رہے تینکیو ویورز اللہ حافظ